نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد یا ایوہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبئ فتبینو ان تصیبوا قوم بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا کوئی خبر لے آئے تو اس کی چان بین کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری کے ساتھ کسی قوم پر چھڑائی کر لو اور بعد میں اپنے کیے ہوئے پر پشیمان رہو سامعینی گرامی آج کے سیشن میں سب سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا شانی نزول بتاتا ہوں اور پھر اس میں جو ہمارے لیے تعلیمات اور فوائد نکلتے ہیں پھر ان فوائد اور ان باتوں کی میں آپ کو نشاندہی کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے کہ ایک صحابی آئے جن کا نام حارس بین ابی ضرار الخزاعی تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اقرار کیا مسلمان ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کے دیگر احکامات کی طرف ترغیب دی اور چونکہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بن المستلق کا قبیلہ تھا اور ان میں بڑے اہل ثروت اور مالدار لوگ رہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زکاة کی بھی ترغیب دی اور کہا زکاة بھی اسلام کا ایک حکم ہے حارس بین ابی ضرار الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف لوٹتا ہوں انہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور انہیں زکاة ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہوں پس جس نے میری دعوت قبول کر لی میں ان سے زکاة جمع کر لوں گا اور آپ میرے پاس اپنا سفیر فلا وقت کے اوپر بھیج دیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کر لیا اور ایک مقررہ وقت ان کو بتا دیا کہ فلا وقت میں تمہارے پاس میرا پیام رسا آئے گا اور میرا سفیر آئے گا اور جو آپ نے لوگوں سے زکاة جمع کیا ہوگا وہ آپ سے لے آئے گا جو وقت مقررہ تھا وہ گزر گیا تو حارس بن عبی زرار رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیسے نبی علیہ السلام نے ہمارے پاس اپنا پیام رسا ابھی تک نہیں بھیجا اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ان کی قبیلے کی طرف کوچ کر رہا ہیں اور ان کی قبیلے پر چھڑائی کرنے کے لئے آ رہے ہیں وہ قبیلہ ان کے استقبال کے لئے باہر نکلا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا آپ کے قبیلے سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا وہ کیسے تو کہا کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول ولید بن عقبہ بن عبی معید رضی اللہ تعالی عنہ کو بن المصطلق کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا وہ جیسے اس قبیلے کے قریب پہنچا تو دوری جاہلیت میں ولید بن عبی عقبہ نے کسی بندے کو قتل کر دیا تھا اور ان کا بدلہ ان کے قبیلے پر یا ان کے پر باقی تھا اور چونکہ عرب کی عادت یہ ہوتی تھی کہ کسے کے استقبال کے لئے جب نکلتے تھے تو اپنی تلواریں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ باہر اس کے استقبال کے لئے نکلتے جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی تلواریں سونتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ کہیں یہ اپنا برانہ بدلہ لینے کے لئے آ رہے ہیں وہ وہی سے واپس ہوا اور نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لئے باہر نکل رہے تھے اور وہ کہیں بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں نبی علیہ السلام اس بات پر بڑے غمزدہ ہوئے کہ میرے ساتھ وعدہ کیا اور کیا میرے سفیر کو قتل کرنے کے لئے پورا قبیلہ نکل آیا نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جائیں پہلے ان کا جائزہ لے اگر آپ کو ان میں اسلام کے اثرات نظر آئیں تو انہیں معاف کر دو اور ان کے پاس سے جو زکاة ہیں وہ ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء اور ان کے غرباء میں لٹا دو اور جو باقی ہوگا وہ مدینہ منورہ لے کر آئیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہاں پہنچیں تو انہوں نے اپنے جو جاسوس وہاں بھیجی دیئے تھے کہ وہ جا کے وہاں کا جائزہ لے لیں کہ کیا حالات ہیں اندرونی انہوں نے وہاں سے خبر لاکے دے دی کہ اندر سے تو آزان کی آوازیں آ رہی ہیں نماز پر ہی جا رہی ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قوم سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا اور جب دونوں قومیں آپس میں مل گئی اور ان کے آپس میں بات ہو گئی تو وہ جو غلط فہمی بیچ میں آئی تھی وہ دور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئیں تو اس کی تحقیق کرو اس کی چاند بین کرو ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کسی قوم پر چڑھائی کر لو اور بعد میں تم پریشان رہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی سامعین گرامی اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے جو آج کے دور میں ہم نے اپنے اوپر جو پریشانیاں مسلط کی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم افواہوں کے شکار ہو جاتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو تعلیم دی ہیں وہ آج روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے گوئے کہ آج کے زمانے کے متعلق اللہ تعالی نے پہلے سے ہمیں بتا دیا تھا لیکن کاش ہم اپنی ہی تعلیمات سے بیگانہ ہو چکے ہیں عزیزانی گرامی اگر بھی بنیاد خبر کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہم نہ انصافی کریں گے اگر وہ خبر کسی کے متعلق ہوگی ہم ان کے متعلق اپنے غصے کا اظہار کریں گے ان کے حقوق پامال کریں گے ان کی غیبت کریں گے ان کے خلاف پلیننگ کریں گے وہ ہمارے لیے موضوع بحث بن جائے گا اور ہمیں ان کی عزت کی تار تار کرنے کی فکر لاحق ہو جائے گی کہ کس طریقے سے ہم ان سے اپنا بدلہ لے لے اور انہیں نقصان پہنچائے اس لیے کہ ہمیں تو یہ افواہ ملی ہوگی کہ آپ کے خلاف فلا آدمی تیاری کر رہا ہے آپ کو یہ افواہ ملی ہوگی کہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم نہ انصافی اور ظلم کے اوپر اتر آئیں گے دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کے بیجا حقوق پامال ہوں گے اور انہیں خبر تک نہیں ہوگی اور جب پتہ چلے گا تو پھر افسوس کریں گے کہ کاش فلا کا حق ہم نہ مٹا چکے ہوتے فلا کا حق نہ مارا ہوتا فلا بات نہ کی ہوتی فلا جو ایسا عمل نہ کیا ہوتا جسے اس کو نقصان ہوا اور ہمیں بھی نقصان ہوا تیسرا نقصان ندامت اور شرمندگی ہوگی جیسا کہ قرآن کریم کے آیت میں بھی کہا کہ تمہیں بعد میں پشیمانی ہوگی پھر تمہیں ہاتھ ملتے رہو گے مگر فائدہ کچھ نہیں ملے گا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کبھی نہیں ہوگا اس لئے فرمایا کہ خبر کی تحقیق کریں افواہوں کے اوپر عمل کبھی بھی نہ کریں چوتہ نقصان ہی ہوگا اگر آپ افواہوں کے اوپر اور بغیر کسی چاندبین کے کسی خبر پر عمل کر دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے جہالت کا اظہار ہوگا اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات بھیجی ہیں ان میں جہالت کا اظہار کرنا سب سے بڑی بدہ اخلاقی ہے قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَإِذَا خَاطَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کے اوپر اتر آئے تو یہ ان کو کہتے ہیں السلام علیکم وہاں سے پرعامن طریقے سے نکل جاتے ہیں ان کی جہالت میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے معلوم یہ ہوا کہ جہالت کا اظہار کرنا جہالت کے اوپر اتر آنا یہ سب سے بڑی بداخلاقی اور سب سے بڑی بدبختی ہیں جسے ایمان والوں کو کہا گیا کہ ان سے مو مت لگاؤ انہیں تو وہی پر چھوڑ گی اپنے لئے پرعامن راستہ نکالو اور سیدھے چلتے جاؤ تو چھوٹا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جہالت کا اظہار ہوگا اور پانچوہ بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس میں تحمت کا اندیشہ برقرار رہے گا لوگوں پر تحمتیں لگے گی اور ان تحمتوں کے اندر یہ افواح سننے والا بھی شریک ہوگا اور یہ بھی پھر اسی بات کو لے کر لوگوں کی عزتوں پر تحمت لگائے گا کبھی ظلم کبھی نائنصافی کبھی ان کے ساتھ بداخلاقی کیا کیا جائے نا ان کے متعلق بتاتا رہے گا اور جو جو اس کے ذہن کام کرتا رہے گا ان کے پر تحمتیں لگاتا رہے گا کہ فلا موقع پر ایسا کیا تھا فلا موقع پر ایسا ہوا تھا لہٰذا مسلسل اس کا ذہن ان کے متعلق جن کے متعلق ان کو افواح دی گئی ہیں تحمت بناتے رہے گا اور چھٹا بلا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی جھوٹا بنے گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سنی سنائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اور انہیں آگے نقل کرتا ہے فہو احد القاذبین وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے اور جھوٹا آدمی کا بھی کامیاب نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نقصانی اٹھاتا ہے اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لینے والا کوئی افواح آ جائے کسی کی طرف سے تو اس کی چھان بین کرو جب تک کہ اس کی تم تحقیق نہ کر لو اس بات کو عمل میں بھی نہیں لے کر آو اور آگے بھی منتقل مت کرو اب خبر کی تحقیق اور اس کی ریالیٹی معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود مطمئن رہو گے پریشانیوں سے اور ڈپریشن سے آپ آزاد ہو جائیں گے اور وہ جو غم اور پریشانی آپ کو افواحوں کی بنا پر لاحق ہوتی ہے ان سے آپ کا ذہن ہلکا ہو جائے گا آپ کے دل کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس افواح کی بنا پر جو آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے جو آپ کا مال ضائع ہوتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور کبھی بھی آپ کسی ایسے عمل کے اوپر نہیں اتریں گے کہ جو آپ کے لئے نقصان کا باعث بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں خصوصی طور پر آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹی سی بات آ جاتی ہیں کسی کے متعلق اور پھر انہیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹی حدیثیں لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام لگا کر انہیں آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا ایسے اعمال سے ایسی خبروں کے پھیلانے سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے خود بھی مطمئن رہیں گے پریشانی سے بچ جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی سے بچانے کا ہم ایک سبب بن جائیں گے کہ وہ جھوٹی خبر وہی پر رک جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی موسیقی